السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں اپنے چینل پر آپ کے لیے بہت ہی اچھی ویڈیو لے کر آئی ہوں آئی ہوپ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی آج ہم مکھن نکالیں گے کریم جو گھر پر بچ جاتی ہے جو ہم کئی دنوں تک یا تو اکٹھی کر لیتے ہیں اور فریزر میں جمع کر لیتے ہیں اس کریم کو کس طرح سے یوز کرنا ہے وہ آج میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو پہنچتی رہے سب سے پہلے جو کریم آمنے کا ٹھیک ہوں گی اس کے اندر ہاف کپ دہی ڈال کے اس کو جاگ لگائیں گے میں نے یہاں پر ایک کپ دہی ڈال کر اس کو ملائی کو اچھی طرح مکس کر کے پوری رات کے لیے اس کو جاگ لگا کر رکھنے لگی ہوں اس کو ڈھکن دے کے آپ ایک رات کے لیے رکھ دیں ابھی چونکہ موسم تھنڈا ہے اسی لیے پوری رات کے لیے رکھیں گے لیکن اگر موسم گرم ہوگا تو چار سے پانچ گھنٹے میں جاگ لگ جاتی ہے اب کریم کو جاگ لگ چکی ہے اب اس کو ہینڈ بیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے بیٹ کریں گے اس کے لیے آپ گرائنڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور الیکٹرک بلینڈر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر ہینڈ بیٹر بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ آپ تک پہنچانے کے لیے ہینڈ بیٹر کا استعمال کیا ہے اس کو مسلسل ایک منٹ تک چلاتے رہیں گے یہ بہت زیادہ گاڑا ہو جائے گا بیٹر چلانا مشکل ہو جائے گا ابھی یہ آہستہ آہستہ دیکھئے ٹھیک ہوتا جا رہا ہے کریم مکھن کی شکل اختیار کر رہی ہے ابھی دیکھئے یہ کتنا ٹھیک ہو چکا ہے لیکن ابھی جب تک یہ اس کو ہینڈ بیٹر کو مکھن الگ نہیں ہو جائے گا تب تک ہم اس کے چلاتے رہیں گے ابھی تھوڑا اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے پانی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آسانی سے مکھن نکالا جا سکتا ہے اور آپ زیادہ عرصے کے لیے مکھن کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں ابھی دوبارہ سے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے یہ دیکھئے کہ کتنا ٹھیک ہو چکا ہے لیکن ابھی یہ بیٹر کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے تب تک چلاتے رہیں گے جب تک یہ خود سے بیٹر کے ساتھ سے الگ نہیں ہو جائے گا پانی الگ اور مکھن الگ نہیں ہو جائے گا تب تک آپ اس کو چلاتے رہیں گے بہت کم وقت لگتا ہے مکھن نکالنے میں لیکن جب مکھن نکل آتا ہے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو آپ نے اسی طرح سے مجھے فالو کر کے تو آپ نے اس بیٹر کو چلاتے رہنا ہے دو منٹ تک تقریباً آپ چلائیں گے تو یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے تاکہ اچھی طرح سے مکھن الگ ہو جائے اور پانی الگ ہو جائے تھوڑی دیر اور اس کو اسی طرح سے بیٹ کریں گے اس کے بعد مکھن الگ ہو جائے گا اب دیکھئے کہ دو بار تھنڈا پانی ڈالنے سے اب ہمارا بیٹر کتنے الگ سے موو کر رہا ہے اور ہمارا مکھن بلکل تیار ہو چکا ہے پانی الگ ہو گیا ہے اور مکھن الگ ہو گیا ہے یاد رہے کہ دونوں دفعہ پانی تھنڈا ہی ڈالیے گا اب ہم ایک چھنی لے کے اس کو چھان لیں گے تاکہ پانی بلکل ہی الگ ہو جائے اب مکھن سے میں نے سارا پانی نکال لیا ہے آپ پانی نکال لیں گے تو آپ مکھن کو زیادہ عرصے کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا مکھن تیار ہو چکا ہے مکھن میں بہت سے وائٹمنز پائے جاتے ہیں اور اس میں بہت سے مفید فیٹس ہوتے ہیں مکھن کی ایک خاص مقدار انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے آپ بھی خالص مکھن گھر پر تیار کیجئے اور اس کو معمول بنا لیجئے استعمال کا خالص مکھن کا ذائقہ اور اس کی خوشبو ہی بہت پیاری ہوتی ہے اس لیے زیادہ کوشش کریں کہ ساری چیزیں گھر پر ہی تیار کیا کریں آپ تیار شدہ مکھن کو کسی بھی ہوا بن ڈبے میں کسی کنٹینر میں رکھ کر آپ لمبے عرصے کے لیے اس کو فریزر میں فریز کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی آپ کے لیے بہت مفید ہوگی آپ نے بہت آسانی سے ملائی سے مکھن بنانا سیکھ لیا ہوگا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار کروں گی کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں